اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کی گہرائی 90 کلومیٹر تھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے ہم مزید بھی اپڈیٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتایا اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ زلزلے کی گہرائی 90 کلومیٹر تھی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں زلزلے کی شدت کے حوالے سے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں محسوس کیے گئے یہ آفٹر شاکس آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور اس وقت دعا کی جا رہی ہے مزید جانیں گے آمنہ علی سے آمنہ علی مزید بتائے گا جبکل اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے آفٹر شاکس جو ہیں سلسلہ جائی رہا آپ سے کوئی در قبل تقریباً دکھ بچ پر 47 منٹ پر جو ہے یہ زلزلے کے دھٹے میں سوس کیے گئے اور جو ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت بتائی گئی ہے جو ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کو پیپان کی جانب سے وہ ہے چار اشاریہ تین اور زلزلے کی جو گہرائی ہے وہ نوے کلومیٹر کی زلزلے کا جو مرکز تھا وہ افغانستان تھا جی ٹھیک بہت شکریہ آمنہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا